موائل ویسے تو آج کل ہر کسی کے پاس موائل ہے لیکن آپ اپنے موائل کو اوروں کے موائل سے الگ تھلگ کر کے لوگوں کو حیرت میں ضرور ڈال سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے موائل کے ہومی سکرین پر ریفرٹ برکاتی لکھا ہوا ہے اور میں اسے جیسے بھی چاہوں آگے پیچھے اوپر نیچے کر سکتا ہوں اور جب میں اس پہ ٹش کروں گا تو دیکھئے کیا اوپن ہوگا یہ دیکھئے وارٹس اپ اوپن ہو گیا تو اس طرح آپ بھی اگر اپنا نام یہاں پر لکھنا چاہتے ہیں اور اس نام میں کوئی بھی اپنی پسند کا ایپ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ بھی رکھ سکتے ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں میں اسی کے بارے میں بتانے والا ہوں جس میں آپ اپنا نام اپنے ہومی سکرین پر لکھ سکتے ہیں اور اس میں کوئی نہ کوئی ایپ آپ رکھ سکتے ہیں تو اگر آپ انٹریسٹڈ ہیں تو اس ویڈیو کو لاشت تک دیکھئے اور اگر نہیں ہے انٹریسٹڈ تو آپ اس ویڈیو کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو چلیے بینہ دیر کی یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں اور اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو وہ جو لال والا بٹن ہے اس کے پھوٹ ٹھیک کے مارو یا پھر مومبتی مجھے نہیں پتا بس کلک ہو جانا چاہیے تو اس کے لیے آپ کو اپنے موائل کے ہومی سکرین پر گوگل کا یہ سرچ بات تلاش کر لینا ہے اور اس کے بعد اس پہ تش کرنا ہے اور تش کرنے ریفر ٹیک فور آپ کو لکھنا ہے اور اس کے بعد سرچ کر دینا ہے سرچ کرتے ہی سب سے اوپر ریفر ٹیک لکھا ہوا آ جائے گا آپ کو اسی پہ ایک بار آؤٹ ٹش کرنا ہے آپ یہاں آ جائیں گے اور سب سے اوپر سیمپل ٹیکسٹ ویڈیٹ لکھا ہوا آپ کو نظر آئے گا آپ کو اسی پہ ٹش کرنا ہے ٹش کرنے کے بعد تھوڑی دیر آپ کو ویٹ کرنا ہے اور یہاں آ جائیں گے اور یہاں آنے کے بعد سب سے نیچے ڈاؤنلوڈ ایپ ہے آپ کو اس پہ ٹش کرنا ہے اور اس ایپ کو آپ ڈاؤنلوڈ کر رہی جائے ڈاؤنلوڈ کرنے میں اگر کسی طرح کی آپ کو دشواری ہوتی ہے درقت ہوتی ہے تو آپ یہ ایپ ہماری ریفر ٹیک ٹیلی گرام گروپ سے بھی لے سکتے ہیں آپ ٹیلی گرام کے سرچ بار پہ جا کر ریفر ٹیک لکھیں گے ہمارا چینل آ جائے گا اور وہاں سے آپ ہمارے گروپ میں آ کر کے اس ایپ کو لے سکتے ہیں جب آپ اس ایپ کو انسٹال کر لیں گے ڈاؤنلوڈ کر لیں گے تو ایپ میں آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے اس کو اوپن کر لینا ہے اور اس کے بعد وہاں سے باہر آ جانا ہے آپ کو اپنے موائل کے ہوم سکین پر خالی جگہ جہاں بھی ہو تھوڑی زیادہ جگہ ہو یہاں پر دیکھنے کافی جگہ ہے میں اس پہ تھوڑی در اونگلی پریس کرتا ہوں آپ کو تھوڑی در اونگلی پریس کر رہنا ہے نیچے ویجٹ کا اوپشن اوپن ہو جائے گا آپ کو اسی پہ ٹش کرنا ہے ٹش کرنے کے بعد آپ کو سب سے نیچے آنا ہے ہو سکتا آپ کے موائل میں دوسری جگہ بھی ہو تو سب سے نیچے میرے موائل میں ہے یہاں دیکھ لیں اینی ٹیکسٹ ویجٹ لکھا ہوا آپ کو یہاں پر فور ون بھی ہے اور فور ٹو بھی ہے دو ہے تو جو بھی آپ کے موائل میں سپورٹ کرے اسے آپ کو سیلیکٹ کر لینا ہے تو پہلے آپ ٹرائے کر لیجئے گا میں فور ٹو فور بائی ٹو میں اسے لے لیتا ہوں اس پہ اونگلی پریس کر رہنا ہے اور اسے یہاں پر لا کے رکھ دینا ہے یہاں دیکھ لیں اسپیس نہیں ہے تو آپ کو دوسری جگہ آنا ہے یہاں دیکھ لیں یہاں کافی جگہ ہے یہاں پہ اونگلی پریس کرنا ہے ویجٹ پہ ٹش کرنا ہے سب سے نیچے آنا ہے اور اس کے بعد یہ فور بائی ٹو آپ کو اس پہ امولی پرس کیے رہنا ہے یہاں آ جائیں گے اور یہاں آ کر اسے چھوڑ دینا ہے جیسے چھوڑیں گے یہاں پر دیکھ لیں any text widget لکھا ہوا ہے اب آپ کو اس پہ touch کرنا ہے touch کرنے کے بعد اب یہاں پر آپ کو اپنا نام لکھنا ہے تو چلیئے میں یہاں پر اپنا نام پہلے لکھ دیتا ہوں rifat اور اس کے بعد emoji وغیرہ آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں میں یہاں پہ ادھر سے بھی ڈال دیتا ہوں یہ والا اور اس کے بعد یہاں سے ok کر دیں یہاں سے yes کر دیں add آ جائے تو یہاں سے cut کر دیجئے اور نیچے آنا ہے اور یہاں پر آپ font change کر سکتے ہیں آپ کو spits کرنا ہے یہاں سے جو بھی font آپ کو اچھا لگے اسے لے لیجئے میں یہ والا font لے لیتا ہوں اس پہ touch کرنا ہوں تو یہاں پر آ چکا ہے یہاں سے آپ color بھی change کرنا چاہیں تو color change کر سکتے ہیں یہاں white ہے بھی تو آپ black بھی کر سکتے ہیں آپ کو black پہ انگلی touch کرنا ہے یہ دیکھیں آ چکا ہے یہاں سے ok کر دیں اور اس کے بعد یہاں سے font size جو ہے گھٹا بڑھا سکتے ہیں تو میں یہاں 20 کر دیتا ہوں اور یہاں سے ok کر دیں یہ سارے کام کر لینے کے بعد اب آپ کو کیا کرنا ہے یہاں دیکھ لیں action on widget click یعنی جب آپ نام پہ click کریں گے تو کون سا app open ہو اسے آپ کو یہاں پر select کرنا ہے تو میں اس پیٹرش کرتا ہوں اور یہاں سے whatsapp لے لیتا ہوں یا آپ کو جو بھی app لینا ہو وہ لے سکتے ہیں تو میں اسے دیکھتا ہوں تھوڑی دیر آپ کو یہاں پر wait کرنا ہوگا اور یہاں سے آپ کو whatsapp یا جو بھی app آپ رکھنا چاہیں اسے تلاش کر لیجئے تو جب تک میں whatsapp تلاش کرتا ہوں آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے تو یہاں دیکھیں whatsapp آ چکا ہے اب whatsapp پہ آپ کو touch کر دینا ہے یا جو بھی app آپ رکھنا چاہیں اس پہ touch کر دینا ہے اور یہ سارے کام کر لینے کے بعد آپ کا کام ختم ہوا اب آپ یہاں سے exit کر جائیے اور یہاں دیکھئے یہ نام یہاں آ چکا ہے اب میں اس پہ touch کروں گا تو یہ دیکھئے whatsapp open ہو چکا ہے اب اسے آپ یہاں سے کوئی دوسری جگہ بھی رکھنا چاہیں تو وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں اس طرح لانا ہے اور میں اسے یہاں پہ لاکے دیکھتا ہوں ہو سکتا ہے یہاں پر نہیں آ پائے لیکن آپ دیکھ لیجئے جہاں پہ جگہ ہو وہاں پہ آپ رکھ سکتے ہیں یہاں پر جگہ نہیں ہے تو یہ پھر پرانی جگہ پہ آ چکا ہے تو اس طرح آپ بھی جہاں جگہ ہو وہاں لاکر رکھ دیجئے اور یہاں دیکھیں یہاں جگہ ہے تو میں یہاں پہ رکھتا ہوں جہاں بھی آپ کے موائل میں جگہ ہو وہاں آپ اسے رکھ سکتے ہیں اور جب بھی آپ کے موائل میں کوئی دیکھے آپ اس طرح جب چک کریں گے اپنے whatsapp کو دیکھنے والے یقیناً دیکھتے رہ جائیں گے کہ آپ نے ایسا کیسے کیا ہے تو یہ چھوٹا سا ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں یہ ایپ آپ کو اگر وہاں نہیں ہو تو آپ اس ایپ کو ہمارے refer tech telegram گروپ میں بھی لے سکتے ہیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں نیکی سیٹوپک کے ساتھ تب تک اپنا خیال لگیں